موسیقی شام کے پانچ بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے مدسرہ اثر سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ مزیراعظم نے متعلقہ حکام کو رمضان کے دوران مفتاٹے کی فراہمی سے مطالق تمام مسائل حل کرنے کی ہدایت کی ہے صدر نے مادر وطن کی دفاع کیلئے شاندار خدمات انجام دینے پر مسلح فاج کے حاضر سرویس اور شہید افسران اور جوانوں کو فوجی عزازات سے نوازہ ہے پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے حوالے سے اپنے عظم کا یادہ کیا ہے اور اس منصوبے کو وسط دینے پر اتفاق کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین میچوں کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میچ آج رات شارجہ میں کھیلا جا رہا ہے خبریں تفصیل سے وزیراعظم محمد شاہ باز شریف نے آج لاہور اور قصور کے آٹا مراکز کا اچانک دورہ کیا مراکز میں موجود لوگوں سے مسائل پوچھے اس موقع پر انہوں نے مطالقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ رمضان کے دوران مفتاٹے کی فراہمی سے مطالق بہترین انتظامات یقینی بٹھائیں اور بزرگوں موجود بچوں سے گفتگو کی وزیر دفاع محمد خاجہ محمد عاصف نے کہا ہے کہ حکومت ملک کی خاطر تمام معاملات پر جامع مذاکرات کے لئے تیار ہے لیکن مشروط مذاکرات کرنا محض وقت کا زیاہ ہے ملکی موجودہ سیاسی صورتحال سے مطالق آج اسلام آباد میں تلات و نشریات کے وزیر مریم اور انگزیب کے ہمراہ صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے خاجہ محمد عاصف نے کہا کہ عمران خان نے تحادی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لئے کوئی عمل اقدام نہیں کیا افغان مفاہمتی عمل کے بارے میں امریکہ کے سابق خصوصی نمائندے ظلم خلیل ذات کے پاکستان کی داخلی سیاست اور پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے حق میں حالیہ بیانات کے حوالے سے ایک اور سوال پر وزیر دفاع نے کہا کہ ظلم خلیل ذات کو بھارت کے غیر قانونی ذرے قبضہ جمعہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں فلسطین اور افغان پناہ گزین اور ان کی واپسی کے بارے میں بھی بات کرنی چاہیے جن کی پاکستان کئی عشروں سے میزبانی کر رہا ہے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے مادر وطن کے دفاع کیلئے شاندار خدمات انجام دینے پر مسلح فاج کے حاضر سرویس اور شہید افسران اور جوانوں کو فوجی عزازات سے نوازہ ہے یہ عزازات دیوانے صدر اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں دیئے گئے ان عزازات میں چھالیس حلال امتیاز ملٹری چار بعد از مرک ستارہ بسالت اور ایک نشان امتیاز ملٹری شامل ہیں صدر مملکت میں بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر جنرل شیخ محمد بن عیسیٰ بن سلمان الخلیفہ کو نشان امتیاز ملٹری پاکستان میں سعودی رب کے دفاعی اتاشی میجر جنرل پائلٹ سٹا آواد بن عبداللہ الزہرانی کو حلال امتیاز ملٹری بھی اتا کیا جوم پاکستان کے سلسلے میں فوجی پریٹ کا لیوانے صدر اسلام آباد میں ہوگی گزشتہ روز خراب موسم کے باعث پریٹ کے نظام و لوکات تبدیل کر دیئے گئے تھے صدر ڈاکٹر آریف الوی نے قومی اسمبلی کا اجلاس پیر کی دوپہر بارہ بجے طلب کیا ہے جبکہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسی دن سے پہر تین بجے دوبارہ شروع ہوگا دونوں اجلاسوں میں قومی اہمیت کے امور پر بحث کی جائے گی پاکستان اور چین نے چین پاکستان اقتصادی رہداری کے حوالے سے اپنے عظم کا یادہ کیا ہے اور اس منصوبے کو وسط دینے پر اتفاق کیا ہے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ اس حوالے سے اتفاق رائے بیجنگ میں پاکستان چین دو طرفہ سیاسی مشاورت کے تیسرے دور میں ہوا انہوں نے کہا کہ فرقین نے سیاسی اور سیکیورٹی تعاون دو طرفہ تجارت معاشی مالیاتی تعاون ثقافتی تبادلوں سیاحت اور عوامی سطح پر روابط کو فروغ دینے پر بھی اتفاق کیا پاکستان نے مشترک آبی وسائل سے متعلق مسائل کے حل کے لیے سرحدوں کے آر پار آبی تعاون کی ضرورت پر زور دیا ہے وزارت آبی وسائل کے سیکرٹری حسن نصار جامی نے نیو یورک میں اقمام متحدہ کی ذریع تمام آبی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں بھارت اور افغانستان کے ساتھ مشترکہ ستہی اور زیر زمین آبی وسائل رکھتے ہیں حسن نصار جامی نے کہا کہ جنوبی ایشیہی خطے میں آبادی میں اضافی اور پانی کی بڑھتی ہوئی طلب نے آبی تعاون کو لازمی بنا دیا ہے کیونکہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات اور ماحولیاتی انہتات بھی ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں کرکٹ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تین میچو کی سیریز کا پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ آج رات شارجہ میں کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت میں مطابق رات نو بجے شروع ہوگا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے